ہماری اللہ کرے گے نیا سال پرانے سال جیسا نہ ہو نہیں تو ہر روز اسکول کی طرح عدالتوں میں جانا پڑتا ہے اور جب کچھ کرنے نکلتے ہیں تو یہ روکنے کے لیے صلاح متاثرین کے لیے نکلیں تو یہ روک لیتے ہیں عوام کے لیے نکلیں تو یہ روک لیتے ہیں تو ہمارے وکلا نے وہ ڈالی تھی پیٹیشن کہ یہ ہریسمنٹ کی جاتی ہے پولٹیکل وکٹمائزیشن کی جاتی ہے تو ایک دو دپارٹمنٹس رہ گئے تھے جنہوں نے رپورٹ نہیں دی تھی آج اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک تو اس کی رپورٹس آنی چاہیے اور ان کو روکا جائے کہ یہ جو سیاسی جو انتقامی کار روائی کرتے ہیں اس کو عدالتوں میں روکا جائے اور ایک اور پیٹیشن ہے کہ انہوں نے میں انٹائیٹلمنٹ ہے میری سیکیئوٹی کی اور میں خطوط بھی لکھ چکا ہوں چیف جسٹس او پاکستان کو چیف جسٹس اندھائی کورٹ کو کہ میری جان کو خطرہ ہے اور میری جان کو خطرہ ملد دہشتگردوں سے چوروں سے ڈکیتوں سے تو ہر شخص پورا شہر کراچی کی جان جان کو خطرہ ہے سو لوگ مر چکے ہیں پچھلے آٹھ مہینے میں لیکن میری جان کو خطرہ آصف زرداری اور اس کے لوگوں سے ہے تو انہوں نے بجائے سیکیئوٹی بڑھانے کے انہوں نے سیکیئوٹی مجھے واپس لے لی ہے وہ بھی ہم ایک پیٹیشن کر رہے ہیں کہ جو کہ میں جو انٹائیٹلمنٹ ہے وہ سیکیئوٹی پروپر دمید مجھے دی جائے اچھا حلیم بھائی یہ بتائیں کہ اب جب آپ جہاں موجود ہیں تو آپ پیلو ٹھائر ہے یہ پندرہ جنوری کو آپ یہ بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں یا شہر میں جو ایکٹیوٹی ہو رہی ہیں مختلف سیاتی جماعتیں سب مختلف دھڑے ایک ہو رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا گئیں گے دیکھئے پندرہ جنوری کو گزشتہ روز ایمکیو ایم کے خالد مقبول صدیقی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جی وہ ڈیلمٹیشن نہیں کی جائے اور یہ کیا جائے وہ کیا جائے پندرہ سے پہلے پہلے کیا جائے جیسے اسلام آبائی پی ڈی ایم کی تیرہ جماعتیں اور یہ جو تین جماعتیں ہیں یہ تین کٹھی ہو جائیں یہ تیرہ کٹھی ہو جائیں انشاءاللہ نہ تین میں رہیں گے نہ تیرہ میں رہیں گے الیکشن ہونے دیں لیکن ہمیں لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے اپنی بی ٹیم کو ایم کی ایم کو گراؤن میں اتار دیا ہے کہ کسی طریقے سے الیکشن سے جان چھوڑائی جائے اور یہ جوتیاں لے کے جوتی چھوڑ کے بھاگنے کے پروگرام میں ہے الیکشن بلدیاتی الیکشن ہے پتہ ہار جائیں گے یہ جو ہشر پی ڈی ایم کا ہوا ہے وہ ان کا ہو رہا ہے اور یہ جو کٹھے ہو رہے ہیں ایک جگ میں پانی ہو اس کو چار گلاسوں میں ڈالو دوبارہ جگ میں ڈالو فرق کوئی نہیں پڑ جاتا تو یہ ہے زیرو پلس زیرو پلس زیرو اس اکل ٹو زیرو ان کے کٹھے ہونے سے کچھ نہیں پڑ سکتا یہ آزمائے ہوئے لوگ ہیں پیپلز پارٹی اور ایم کیوں نے مل کے شہر کو تباہ برباد کیا ہے اور یہ دوبارہ یہ سب کٹھے ہو گئے ہم نارا ان کا ایک ہی ہے صرف جو اسمبلی کے اندر دے چکے ہیں آؤ مل کر کھاتے ہیں لیکن اب ہم کھانے نہیں دیں گے ان کو